اچھا رسے جنوبی ایشا میں شاید ہی کوئی ایسا شخص بھی ہو جس نے کشمیر کا ذکر نہ سنا ہو یعنی نسلیں گزر گئیں لیکن مسئلہ کشمیر جہاں تھا وہیں کھڑا ہے انفائٹ کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ حالات بہتر ہونے کی جگہ مزید خراب ہو رہے ہیں لیکن کشمیر کا مسئلہ آخر شروع کہاں سے ہوا اور یہاں تک کیسے پہنچا کیا شروعات واقعی 1947 میں ہوئی یا بات اس سے بھی پرانی ہے میرا نام آلیا نازکی ہے اور ہم نے سوچا کہ انہی سوالوں کے جواب آپ کے لیے ایک سیریز میں جمع کرتے ہیں جو آپ ہمارے سوشل میڈیا پلات فارمز پر جب چاہیں سن سکتے ہیں یہ سیریز کشمیر کی تاریخ پر سٹی یونیورسٹی آف ہونگ کانگ میں اسوسیٹ پروفیسر ڈاکٹر فوزیا لون کے ان آرٹکلز پر مبنی ہے جو انہوں نے بی بی سی اردو کے لیے لکھے اور جو آپ ہماری ویب سائٹ پر پڑھ بھی سکتے ہیں تو سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ کیا آپ کو یہ پتا ہے کہ انگریزوں نے انیس سو سنتالیس سے قریباً سو سال پہلے اٹھارہ سو چھالیس میں کشمیر کو بیچ دیا تھا واقعی اٹھارہ سو چھالیس کی امرت سے سیل ڈیر کے تحت انگریزوں نے کشمیر کو ڈوگرا راجہ گلاب سنگھ کو فروخت کیا کشمیر کن شرائط پر بکا اور اس کے کشمیریوں پر کیا اثرات پڑے یہ سب سمجھنے کے لیے یہ جاننا اہم ہے کہ کشمیر کی تاریخ ہم لاوروں سے بھری ہوئی ہے کشمیر کی تاریخ کو عام طور پر چار ادوار میں تقسیم کیا جاتا ہے ہندو راجاؤں کا قدیم دور جس کی تفصیل کلہن پندت کی لکھی ہوئی قدیم کتاب راج ترنگنی میں ملتی ہے کشمیری مسلمانوں کا دور جنہیں سلاتین کشمیر کہا جاتا ہے مغل دور جسے شاہان مغلیہ کہا جاتا ہے اور پتھانوں کا دور جسے شاہان دررانی کہا جاتا ہے ان میں سے تمام غیر کشمیری ادوار میں جو بات مشترک تھی وہ کشمیریوں پر ہونے والے مظالم اور ان کا استحصال ہے جو کہ تاریخ کی کئی کتابوں میں درج ہے ان مظالم اور استحصال کے باوجود آٹھویں سے چودویں صدی تک کشمیر کسی نہ کسی حد تک خود مختار اور خوشحال تھا چودویں صدی میں اسلام کشمیر پہنچا اور آبادی کا ایک بڑا حصہ مسلمان ہو گیا مغلیہ سلطنت نے سن پندرہ سو چھاسی سے سترہ سو اکاون تک کشمیر پر حکومت کی سن سترہ سو باون سے چوون کے دوران افغانستان کے احمد شاہ عبدالی نے مغلوں سے کشمیر کو حاصل کر کے کشمیر پر جابرانت تسلط قائم کیا کشمیر میں افغان دورانی دور سن اٹھارہ سو انیس تک چلا جب پنجاب کے مہاراجہ رنجیت سنگھ کی قیادت میں سکھوں نے شوپین کی جنگ میں افغان گوونر کو شکست دی سن اٹھارہ سو بائیس میں رنجیت سنگھ نے ہندو ڈوگرا برادری سے تعلق رکھنے والے گلاب سنگھ کو ان کی خدمات کے عوض جمہو کا راجہ بنا دیا گلاب سنگھ نے اس میں راجوری پنچ بدروہ اور کشتوار کا اضافہ کیا سن اٹھارہ سو انتالیس میں رنجیت سنگھ کی وفات کے بعد گلاب سنگھ کا مقام مزید نمائی ہو گیا سن اٹھارہ سو پینتالیس میں برطانیہ نے یہ کہہ کر سکھوں کے ساتھ جنگ چھیر دی کہ مہاراجہ وقت نے مہاراجہ رنجیت سنگھ کے ساتھ اٹھارہ سو نو میں تیہ پانے والے معاہدہ امرتسر کی خلافرزی کی ہے جس کی ذریعے سکھ سلطنت کی مشچقی سرحدیں تیہ ہونی تھی سکھ مہاراجہ جنگ ہار گئے اور نو مارچ اٹھارہ سو چھالیس کے معاہدہ لاہور کے تحت انہیں کشمیر سمیت دیگر زمینیں بھی ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام کرنا پڑی یعنی اب کشمیر ایسٹ انڈیا کمپنی کی ملکیت بن گیا سکھوں کے خلاف جنگ میں گلاب سنگھ نے ایسٹ انڈیا کمپنی کی کافی مدد کی اور اس کے بدلے میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے گلاب سنگھ کو راجہ سے مہاراجہ بنا دیا اور اٹھارہ سو چھالیس کے معاہدہ امرتسر جسے شریچی اف امرتسر بھی کہا جاتا ہے اس کی تحت تقریباً پچھتر لاکھ روپے میں یعنی لگ بھگ ایک لاکھ پاؤنڈ میں انہیں کشمیر بیچ دیا تو اٹھارہ سو چھالیس کا معاہدہ امرتسر آخر تھا کیا اٹھارہ سو چھالیس کے معاہدہ امرتسر پر جسے سیل ڈیڈ بھی کہا جاتا ہے سولہ مارچ اٹھارہ سو چھالیس کو دستخط کیا گیا اس معاہدے کا اطلاق دریائے سندھ کے مشرق اور دریائے راوی کے مغرب کے پہاڑی خطے اور اس کے معاہد تحت علاقوں بشمول چم پر تھا لیکن اس میں لاہول کا علاقہ شامل نہیں تھا جس پر نو مارچ اٹھارہ سو چھالیس کے معاہدے لاہول کے آرٹیکل چار کے تحت برطانیہ کا دعویٰ تھا گلاب سنگھ کو دیا جانے والے اس سارے خطے کی مشرقی سرحدوں کا تائین کرنے کے لیے دونوں اطراف کے ارکان پر مشتمل ایک ٹیم کو سروے کا ذمہ دیا جانا تھا سرحدوں میں کسی بھی طرح کی تبدیلی کے لیے برطانوی حکام کی رضا مندی لازمی تھی اور مہاراجہ اور ہمسایہ ریاستوں کے درمیان کسی بھی طرح کا جگڑا بھی برطانوی حکام نے ہی تیہ کرنا تھا معاہدے کی تحت مہاراجہ اور ان کے وارثوں کی فوجیں پہاڑوں کے اندر یا اسے متصل علاقوں میں ضرورت پڑھنے پر برطانوی فوجیوں کا ساتھ دینے کی پابند تھی ایک شخ یہ بھی تھی کہ مہاراجہ برطانوی حکومت کی رضا مندی کے بغیر کسی بھی برطانوی یورپی یا امریکی شخص کو اپنی خدمت میں نہیں رکھیں گے برطانوی حکومت نے اہد کیا کہ وہ ان کے علاقوں کی حفاظت کرنے میں مہاراجہ گلاب سنگھ کی مدد کریں گے برطانوی برطری کا اعتراف کرتے ہوئے مہاراجہ گلاب سنگھ نے ہر سال برطانوی حکومت کو ایک گھوڑا منظور شدہ شال بنانے والی نسل کے بارہ بکرے یعنی چھے نر اور چھے مادہ اور پشمینہ شالوں کے تین جوڑے دینے کا اہد کیا سنہ اٹھارہ سو چھالیس کا معاہدہ امرتصر ہندوستان کی دیگر خودمختار شاہی ریاستوں یا رجواروں کے ساتھ کیے جانے والے معاہدوں سے بہت مختلف تھا کیونکہ اس میں ایک برطانوی ریزیڈنٹ کی تائناتی کے بارے میں کوئی شک نہیں تھی معاہدہ امرتصر پر اس وقت بھی سخت تنقید ہوئی اس وجہ سے بھی کہ وہ پچھتر لاکھ جس کے عوض کشمیر گلاب زنگ کو ملا اس کی وصولی کے لیے عام کشمیریوں پر بہت بھاری ٹیکس لگایا گیا خود برطانیہ میں اس پر تنقید ہوئی اور یہ کہا گیا کہ کشمیریوں کو بیچ کر مہاراجہ کا خلام بنا دیا گیا ہے رابرٹ تھورپ نے جو کہ ہندوستان میں برطانوی فوج کے ایک افسر تھے لکھا کہ یہ اتنی بڑی نائنصافی ہے کہ اس سے جدید تہذیب کی روح کی نفی ہوتی ہے اور اس مذہب کے ہر اصول کے بالکل الٹ ہے جس کے پیروکار ہونے کا ہم دعویٰ کرتے ہیں ڈاکٹر ایمس لی ایک مشنری ڈاکٹر تھے اور ان کا تعلق سکوٹلنڈ سے تھا انہوں نے کشمیر میں بہت وقت گزارا انہوں نے لکھا کہ لوگوں کا شرمناک استحسان ہم انگریزوں کے لیے شرمناک ہے کیونکہ ہم نے اس ملک کو اس کے موجودہ ظالم حکمرانوں کو بیچ دیا ہزاروں جیتے جاگتے انسانوں کے ساتھ جنہیں ہم نے دائمی غلام بنا دیا معاہدہ امرتصر کشمیر میں دوگرا حکومت مضبوط کرنے کی طرف پہلا قدم تھا اس طرح جمہ کشمیر کی نئی ریاست برطانوی سامراج کے ہندوستان میں ایک خود مختار شاہی ریاست کے طور پر شامل ہو گئی اس معاہدے سے کشمیری عوام اور کشمیر کی جدید تاریخ پر کیا اثرات مرتب ہوئے ان کا ذکر اس پاڈکاست سیریز کی اگلی قسط میں ضرور سنیے گا